جنہوں نے اپنے دل کی اس بیماری کو دور کر لیا تکبر سے وہ پاکیزہ ہو گئے وہی لوگ کامیاب ہیں اس کو ہم جب سورہ المؤمنون میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فلاہ پاگئے اب وہ آٹھ صفات وہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ لغویات سے بچنے والے ہیں وہ فواحشات سے بچنے والے ہیں وہ پاک دامن لوگ ہیں اب یہ تمام کے تمام اقامت نماز سے لے کے اپنی دامن کو پاک کرنے تک دل کو پاک کرنے تک یہ جتنی صفات ہیں سورة المؤمنون میں جنہیں ذکر کیا گیا یہ وہ طبقہ ہے جو طبقہ کامیاب بھی ہے جو طبقہ پاکیزہ بھی ہے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ نساہ میں ہے اَلَمْ تَرَا اِلَلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ وَلِلَّهُ يَزَكِّمَنِ يَشَاء کہ اے محبوب کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ پاک لوگ کون ہیں اور کیا یہ اللہ تعالی سے صاحبِ رابطہ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور سنو ٹی وی کی جتنی منتظامیہ ہے ان کا بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت موضوع پہ ہمیں مدعو کیا سب سے پہلے اس آیت کا ہم پسے منظر شانِ نزول دیکھ لیتے ہیں اس کا شانِ نزول یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ نَحْنُ عَبُنَاؤُ اللَّهِ وَا حِبَّاؤُ کہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں بلکل صحیح اور یہ کہتے تھے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا جنت میں تو یا تو یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے بلکل صحیح ان کے اس دعویٰ پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اپنے مو سے ہی اپنی پاکیزگی اور اپنی علویت کو اور اپنے بلند ہونے کو بیان کر رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے تل کا معنی یہ تو ان کی خواہشیں ہیں بلکل صحیح اور انہیں یہ ارشاد فرما دیئیے اے حبیبِ خدا اس پہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دلیلیں ان کے پاس کوئی نہیں اور صرف جسے اللہ قریب نے ارشاد فرمایا ہے تل کا معنی یہ ایک خواہشات ہیں اور ان کا عمل دیکھیں تو ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں گے بنی اسرائیل کیونکہ یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پھر ان کا ایک لمبا حصہ ہے جو مصر اور شام کے درمیان گزرا سر اس ساری بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں دو باتیں نظر آتی ایک ان کی خواہشیں انبیاء سے فرمایشیں کرنا کہ اللہ سے یہ بھی دے دے لیکن اللہ سے یہ بھی منوالے اللہ سے یہ بھی منوالے لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آتا تو ان کی طرف سے اٹھ درمی کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا گسٹتے ہوئے داخل ہو رہے اور کہا کہ گائے داخل گائے کو زبا کرنا ہے تو وہ رنگ پوچھنا شروع کر دیا اس کی جسامت پوچھنی شروع کر دیا عمل ان کا یہ تھا اس لئے شاہد فرمایا تلکہ مانی یہ تو ان کی خواہشیں ہیں حقیقت یہ ہے بلکہ جس نے اسلام لیا اور اپنے رخ کو ایک اللہ کی طرف سیدھا کر لیا ایک اللہ کو وحدہ الاشریک مان لیا اور اپنی ساری زندگی اسی رب کی مانتے ہوئے گزار لی اور جو نبی جب اس وقت کے نبی جو ان کے انبیاء تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پیچھے انبیاء کے ایک فیرست ہے جو اللہ کریم کی طرف سے محبوس ہوئے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اب نجات کا ذریعہ آپ کی اطاعت ہے اسے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اسے انہی یہودیوں اور انہی عیسائیوں سے بار بار اسی بات کا تقاضی کیا جاتا رہا کہ یہ اپنی حت درمی چھوڑ دے حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیست کو آپ کی ختم نبوت کو ایسے جانتے ہیں یعرفون ابنا ان جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ساری نشانیاں ان کو معلوم ہر چیز ان کو معلوم لیکن انہوں نے حت درمی کی وجہ سے اور اپنی خواہش کہ بنی اسرائیل سے آخری نبی کیوں نہیں آئے صحیح بنی اسماعیل سے کیوں آگئے بلکہ ٹھیک ہے اور خواہش ان کی یہ تھی کہ یہ یسرب میں آ کر رہے اور ایک ارسے سے رہے کہ وہ آخری نبی کا جائے قرار یہی ہوگا ہم ان پر ایمان لائیں گے لیکن دنیاوی چند سکھوں کے لیے ان کے جو راہبین تھے ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے انہیں اس حقیقت سے روکے رکھا مفتی صاحب بڑے عدب سے روکوں گا آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ ایک تو پس منظر اس کا ہو گیا یہود و نصارہ کا تو یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہماری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں اور کیا وہ اللہ سے صاحب رابطہ ہوتے ہیں سر آیت کریمہ کا سہرہ ہم لیں گے انبیاء کی جو بحثت ہے اس کا بنیادی چار مقاصد ہوتے ہیں جس میں تعلیم کتاب ہے حکمت ہے تذکیہ نفس ہے اور تلاوت کلام پاس ہے سبحان اللہ جو تذکیہ نفس ہے دل کی پاکیزگی اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ جو خود پسندی ہے جس نے ان یہودیوں کو عیسائیوں کو بھی رائے راست پہ آنے نہیں دیا جو اپنا تذکیہ اور اپنی پاکیزگی اور اپنا سب بڑھوتری بیان کرتے تھے جسے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت ہے نہیں تو یہاں بھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جو نجات چاہتا ہے سب سے پہلے اسے قلب کی صفائی چاہیے سبحان اللہ اور قلب کی صفائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں اور تعلیم کتاب میں یعنی کتاب اللہ کی تعلیم اس کی تلاوت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت بری احادیث ہیں آپ کی سنتیں ہیں ان پر جب ہم چلیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قبر غرور دوسروں کو نیچہ دکھانا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا تو اس پر جب ایک قوم آ جائے گی جو بھی آئے گا وہ فرد ہے وہ جماعت ہے وہ ایک قوم ہے جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی اس نجات والی اس رستے پر وہ چلنا شروع ہو جائے گا جس رستے کا انتخاب ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن وَهُوَ مُؤْمِن کہ جو اللہ کے لئے اس نے ایمان لیا اور اللہ کی طرف اس نے رکھ کر لیا اور صفت احسان پر وہ آ گیا اور صفت احسان تب ہی پیدا ہوگی جب ہمیں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر میں جب گفتگو کروں گا تو میں سامنے والے کو دیکھوں گا کہ مجھ سے بڑا ہے تو میں نے اس کا عدب کرنا ہے مجھ سے چھوٹا ہے تو میں اس پر شفقت کرنی ہوں قرآن میں سر ایسے کچھ گروہ جو ہیں ان کا ذکر ہے جو بلیسڈ ہیں اور اللہ کے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں وہ کوئی صاحبِ انعام لوگ وہ بلیسڈ لوگ ہیں بلکل اس حوالے سے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دل کو صاف کر لیا جنہوں نے اپنے دل کی اس بیماری کو دور کر لیا تکبر سے وہ پاکیزہ ہو گئے وہی لوگ کامیاب ہیں اس کو ہم جب سورہ المؤمنون میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فلاہ پاگئے اب وہ آٹھ صفات وہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ لغویات سے بچنے والے ہیں وہ فواحشات سے بچنے والے ہیں وہ پاک دامن لوگ ہیں اب یہ تمام کے تمام اقامتِ نماز سے لے کے اپنی دامن کو پاک کرنے تک دل کو پاک کرنے تک یہ جتنی صفات ہیں سورة المؤمنون میں جنہوں نے ذکر کیا گیا یہ وہ طبقہ ہے جو طبقہ کامیاب بھی ہے جو طبقہ پاکیزہ بھی ہے اور اگر ہم سورہ فاتحہ میں آ جائیں سورہ فاتحہ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اہدین السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے اور سراط الذین انعمت علیہ کہ ان روگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا اور اسے پھر سورہ الامران میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو چار طبقات ہیں پہلے وہ صفات صورت مومنیون کی ہم دیکھ لیں اور پھر ان میں پہلا طبقہ تو اللہ کا منتخب طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مقدس شخصیات کو اپنی نبوت کے لیے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اس کے بعد جو تین طبقات ہیں یہ کسبی ہے یہ محنت پر ہے کہ صدیقین شہداء صالحین امت میں کہ صدیقیت کا جو مرتبہ ہے شہادت کا جو مرتبہ ہے صالحیت کا جو مرتبہ ہے یہ سارا محنت پر ہے اور محنت ہم نے اس لائن پہ کرنی ہے جس لائن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے